ہلو دوستو یونیک انسٹوٹ میں آپ کا سواگت ہے لاسٹ ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا تھا لیٹر رائٹنگ لیٹر رائٹنگ میں میں نے بتایا تھا فارمل لیٹر فارمل لیٹر کس پرکار سے لکھے جاتے ہیں جب کسی اچھ ادھیکاری کو جو لیٹر لکھا جاتا ہے کسی فرم کو کسی کمپنی کو یا کسی باس کو کہیں بھی ہم سے جو اچھ ہے اس کو جب لیٹر لکھا جائے گا تو وہ فارمل لیٹر کی کٹیگری میں آئے گا یہاں پہ ہم بات کر رہا ہے انفارمل لیٹر جسے کہتے ہیں انوپچارک پتر ہم اپنے دوستوں اور استداروں کو اس پرکار کے پتر لکھتے ہیں اب دیکھیں دوستو انفارمل لیٹر لکھتے سمیں کن باتوں کا دھیان رکھنا ہے اور کس پرکار سے لکھنا ہے سب سے پہلے لکھنا ہے سینڈر ایڈریس دوستو اس پیکتی کا پتا ہے جو لیٹر کو بھیستا ہے پھر تاریخ ڈالنا ہے پھر سالوٹیشن سالوٹیشن ہوتا دوستو ابھی وادن جیسے کہ آپ کہیں گے ڈیئر فرینڈ ڈیئر پاپا ڈیئر انکل ڈیئر سسٹر ڈیئر فرینڈ ڈیئر موم اس ٹائپ سے پھر اس ہے کہ مین بوڈی آپ دے ٹیکسٹ دوستو یہ جو لیٹر ہے اس کا جو ہے مکھ بھاگ ہو جائے گا جیسے بیچ کا بھاگ کہیں گے اس کے بعد ہے کمپلیمنٹری کلوس اور انت میں آپ تولہا سا کمپلیمنٹری جیسے ہم کسی کو کوئی تاریف کے سبد بولتے ہیں کمپلیمنٹری دیتے ہیں کہ i hope you are absolutely fine you are fine i wish to very happy اور پھر لکھنے rest is ok پھر ہم نیم لکھتے ہیں اب آپ سوچ رہا ہوگے کہ بھیجنے والے کا پتہ تو ہے یہاں پہ سینڈر اٹریس لیکن اس بیکتی کو اس بیکتی کا پتہ کہاں لکھا جائے گا جیسے ہم بھیج رہے ہیں جو ریسیب کرے گا تو دوستو کوئی بھی لیٹر ہم ایسا کھلا نہیں بھیجتے ہیں اسے ہم انبلپ کے اندر لفا پہ کے اندر پیک کر کے بھیجتے ہیں اور انبلپ کے اندر ہی ہم اس کا ایڈریس لکھیں گے اس ٹائپ سے understand تو یہاں پہ اس کا ایڈریس نہیں آئے گا جسے ہم بھیج رہے ہیں اب آپ دیکھئے گا ایک لیٹر کا پیٹرن یہاں پہ دیا ہوا ہے you are asok jen residing at 26 mg road qualia madhepradis write a letter to your friend deepa congratulating him on her brilliant success in the high school examination دوستو آپ کے دوست دیپک کو آپ کو پتر لکھنا ہے یہ اسوک jen لکھیں گے ان کے دوست دیپک کو جس نے high school examination میں بہت ہی بریلینٹ سفلتہ پرابط کی ہے اور اس کے لیے ان کو پتر لکھنا ہے تو دیکھو اس کا کیا پیٹرن ہوگا اور یہ پرکشاں میں آتا ہے اور نائن سے لگا کے نائن سے لگا کے 12th class تک اس پرکار کے لیٹر آتے رہتے ہیں دوستو یہاں پہ دیکھیں ایڈریس لکھیں گے سینڈرز کا جو بیکتی بھیچ رہا ہے 26 ایم جی روڈ گھالی ریمپی 20 می 2001 یہاں پہ جو ہے 2021 یہاں پہ date mention کریں گے ہم ڈیر دیپک اب دیپک کو یہاں پہ یہ salutation ہو گیا دیپک کو ہم لوگ سمبودت کر ڈیر دیپک ہارٹی کنگریٹلیشن on your ورلینٹ سکسس in the high school examination دل سے آپ کے ورلینٹ سفلتہ پر میرے دل سے بہائی آئیسا the result on internet دوستو یہاں پہ on ہونا چاہیے تھا وہ اکیلہ لکھا ہے کوئی بات نہیں correct کر لینا آئیسا the result on internet really you have done very well باستو میں یہاں پہ hem ہونا چاہیے تھا H-A-B-E یہاں پہ یہ تھوڑا سا missprint ہو گیا you have done very well باستو میں آپ نے بہت اچھا کیا ہے especially in physics and mathematics سچ مچ خاص کر physics میں اور mathematics میں getting 90 marks in both the subjects دونوں وشعوں میں آپ نے 90% marks پراپٹ کر کے کمال کر دیا I am proud of you مجھے آپ پہ گرب ہے visit us as soon as possible جتنے جلدی ہو سکے ہمارے پاس آئیے گھومنے آئیے گا give my regard to your mummy and papa اور میری نمستے کہیے گا آپ کے mumی اور پاپا سے اس پرکار گئی ہے letter لکھا گیا ہے rest is okay باہت کی سب ٹھیک ہے your loving friend inviting him یہ جو پتر کو پتر کو پرابت ہوگا مطلب آپ کی سانتی this letter finds you in the best of health and happiness مطلب یہ ہے کہ یہ جو پتر کے مادہم سے یہ پتر کے مادہم سے پتا چلے گا یہ پتر کو پڑھ کر آپ کو ایک پرکار سے ہم کہہ سکتے ہیں I hope this letter finds you تو سب finds کا یہاں پہ مطلب ہوتا ہے لگنا ٹھیک ہے ڈھونڈنا نہیں ہوتا یہاں پہ اس لیے میں تھوڑا سا ویسا explain کر رہا ہوں کہ آپ کو کوئی confusion نہ ہو I hope this letter میں امید کرتا ہوں finds you in the best of health and happiness مطلب یہ ہے کہ یہ letter پڑھ کر آپ کو اچھے سوست اور خوشی محسوس ہوگی you will be glad to know آپ کو جان کر خوشی ہوگی that the marriage of elder brother has been fixed کہ میرے بڑے بھائی کی سادھی fix ہوگی دوستو یہاں پہ marriage of my elder brother بھی کر سکتے نہ بھی کریں تو چلے گا the ceremony the ceremony will take place on 13 December on ڈھرٹین ڈیسیمبر دوستو سرومانی ہے وہ کب ٹک پلیس کب ہوگی 13 ڈیسیمبر کو ہوگی you should come earlier آپ کو جلدی آنا چاہیے my mother also wants you to come میری ممی بھی چاہیتی ہے کہ آپ آئیں so please as soon as possible جتنے جلدی ہو سکے there are lot of arrangements to be done ہمیں بہت سارے بیوستہ کرنا ہے and would need your help اور آپ کی مجھے مدد کی آوش شکتہ ہے اور شہیوک کی بھی ضرورت ہے please inform about arrival کرپیا بتاؤ کب آ رہے ہو you're sincerely سمیت آپ کا وشواس پاتر آپ کا دوست شمیت اگلے لیٹر دوستو write a letter to بھائی کو صلاح دینا ہے کہ وہ ہے اپنی پڑھائی میں کس پرکار سے اچھے مات سکتا ہے ٹھیک ہے کس پرکار اسے کٹھن پرشن کرنا چاہیے اب لیٹر ہے حالان کی چھوٹا بھائی آپ کی بات مانے گا تو نہیں مان بھی سکتا ہے تو یہاں پہ دیکھیں راگھوپورا رام نگر اندور جو بھی ڈیٹ رمیس چھوٹا بھائی رمیس میں ریسی لیٹر مارکس ان ہاف ایرلی اگزامینیشن میں نے لیٹر پرابت کیا مارکس ان ہاف ایرلی اگزامینیشن جو آپ مارکس اس کے بارے میں ہاف ایرلی اگزامینیشن کے بارے میں تم پاسد تم تو صرف پاسی ہوئے ہو دوستو انکریز ہوتا اتساہت کر دینا اور دکھی کر تو آپ کے جو مارکس ہیں ہتوس ساہت کرنے والے ہیں آپ کو اچھی مہنت کرنا چاہیے کٹھن پرشم کرنا چاہیے تاکہ آپ پرثم سرانی میں تو پاس ہو سکو کم ساٹھ تو لے جاؤ مجھے امید ہوگی مجھے امید ہے آپ اپنی پڑھائی میں سیریس ہو جاؤ گے آپ اپنی پڑھائی کو کم بیر تاسی لوگ میں آپ کی سب کام نا کرتا ہوں آپ اچھے بھوش کی سب کام نا کرتا ہوں دوستو اس پرکار سے ایک لیٹر اور تیار ہو جاتا اس کو بھی آپ اس سکرین شورٹ لے کے خوٹو کھیج کے اس کی لیت لی چیئے نیکس ہے 4th you are شورٹ شیئر شیئر ایکس پرکار آتے رہتے ھو اپنے دوست کو بتائی گا اپنے مند سے لکھا ہے شونم بیہار بیشا تو سارے لیٹر میں کچھ جوڑ دیتا ہوں تاکہ آپ کو easy پڑھے باقی بک میں تو کافی tough دی رہتے سونم بیہار ایڈریس مدھر کالونی بھوپال 20 june 2000 جو بھی دیتا مینسن کریں گے ڈیر ربی مجھے امید ہے کہ آپ کافی خوش ہوں گے سوست ہوں گے میں آپ پہلے میں آپ کو میسیج بھیجنا چاہتا تھا پر لاک ڈاؤ کے کرن نہیں بھیج سکا ایکچولی می فرین باستہ میں دوستو وہ شمی تھا کافی خطرناک تھا اور دھرامنا تھا ہر روڈ اور گلی کھالی پڑے تھے کوئی ان کے اوپر چلنے کے لیے نہیں تھا سبائے پولیس کے سرپ پولیس ہی ان پر چل رہی تھے ٹوٹل مارکیٹ سکول جم ریسٹورنٹ پبلک پلیس سٹ سرپ میڈیکل دوانیوں کی دکان اور اسپطال کھلے ہوئے تھے بینہ کسی میڈیکل امرجنسی کے کوئی باہر جانے کے لیے اللہ نہیں تھا کسی کو باہر جانے کی نہیں تھی پولیس سٹرکٹلی انسٹرکٹنگ پیپل پیپل مانسک مینٹیننگ سوشل دسٹنسی پولیس سٹرکٹلی کٹھوڑتا پوروکت اس بات کو نردیش دے رہے تھے کہ مانسک پہننا ہے مانسک لگانا ہے اور سامجک دوری کا پالن کرنا سوشل ڈسٹنسی کا پالن کرنا ہے یہ باستہ میں بڑا برا سمیہ تھا پرنت ہوئے ہے نکل چکا دور چلا گیا شیئر ایکسپیرینس بیت آپ بھی اپنا نوو شیئر کیجئے میں انتظار کر رہا ہوں دوستو اس پرکار سے یہ والا جو لیٹر ہے اس کا سکرین شوٹ لے کے آپ اس کو لکھ لی جی 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 آپ کو سمیدھا لگ ہے جو آپ کو ایزی پڑھ ٹھیک ہے ڈی بڑی مچ با کی اگلے ویڈیو میں کچھ اور بتاؤں گا آپ کو ڈی کی ڈی بلی ویڈی مچ ڈی